ہیلو ایبریون ویلکم ٹو نیہانس کیچن آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں نانیل کی برفی یا جسے خوپرا پاک بھی کہا جاتا ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اگدم سوف اور اگدم موائس اور آپ اسے گھر پر رکھیں کچھ سمان سے ہی اگدم بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے گیس پر کڑھائی رکھیے اس میں ہم ڈالیں گے 250 ایمیل دودھ یہ ہم نے کچھا دودھ لیا ہے آپ اپلا ہوا دودھ بھی لے سکتے ہیں بس کوشش کریں دودھ فل کریم ہو اب اس میں ڈالیں گے 3 چوتھائی کپ شگر اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کی فلیم ہائی رکھیے ہم نے اور اب ہم اس میں ایک اوبالہ آنے دیں گے اور یہ دیکھیں اب دودھ میں چینی میلٹ ہو چکی ہے تو اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے اس طرح سے چینی پہلے ڈالنے سے مٹھائی جو ہے بہت ہی بڑیا بنتی ہے اور یہ دیکھیں اس میں اوبالہ آ چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم میڈیم کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہی اوبالنے دیں گے اور یہ مٹھائی بہت ہی زیادہ سوف اور مویسٹ بن کر تیار ہوتی ہے اور اتنی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو یا کوئی بھی تیوہار ہو تو آپ اسے مٹھائی کو جلدی سے بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں 1 ٹی سپون چھوٹی لائچے کا پاورڈ ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں 1 ٹی سپون اورنگ پورٹ کلر ڈالیں گے اور اسے ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر دیں گے کلر ڈالنا آپ چاہے تو آپ اسے بینہ کلر کے بھی بنا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں 200 گرام ڈیسکیٹڈ کوکوناٹ یا جیسے ناریل کا بارودہ بھی کہا جاتا ہے اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں ہم نے گیس کی فلیم لو کر رکھی ہے یہ دیکھئے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم ڈالیں گے ہاں ڈالیں گے ہاں ڈالیں گے ہاں ڈالیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے ہمیں اسے لو فلیم پر پکانا ہے تھوڑی دیر یا جب تک ناریل کا بارودہ دودھ اچھے سے ایبزورب نہیں کر لیتا یہ آلماس تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں گے اور دیسی گھی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے لو فلیم پر ہی دو نٹ اور پکائیں گے 1 ٹیبل سپون دیسی گھی سے مٹھائی میں بہت ہی اچھی گریس آ جاتی ہے اور ٹیس بھی بڑھ جاتا ہے لیجئے ہمائیں نائل برفی کا جو مکسٹر ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سیٹ کریں گے جیسے میں نے یہ پلیٹ لی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی گھی لگا کر گریز کر لیں گے اور اسے اس طریقے سے اچھے سے پھیلا لیں گے اور ہم چمچ سے ہی ایونی تھوڑا سے ہی پھیلا لیں گے جتنی موٹائی آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنی ہی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اسے کناروں کو اندر کرتے جائیں گے اور اوپر سے پلیٹ کرتے جائیں گے اور اسے ہم نے ایونی اچھے سے پھیلا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر چاندی کا برکھ لگا لیں گے آپ چاہے تو اسے درائیٹ فورٹ سے بھی کارنش کر سکتے ہیں یا آپ اسے پلین بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے دس سے پندہ منٹ روم ٹیمپریچر پر ہی رکھ دیں گے یا پھر آپ اسے پریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے یہ دیکھے سیٹ ہو چکا ہے اب اسے کٹ کر لیں گے آپ اسے چھوٹے بڑے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں اب میں انہیں کپ پیپر میں اس طرح سے رکھوں گی یہ میں نے مارک کیٹ سے خریدے تھے یہ کپ پیپر میں بہت ہی سندر لگتے ہیں یہ لیجئے کسی بڑی بڑی شوپ پر ناریل برپی ملتی ہے اب بلکل وہی ٹیسٹ وہی ٹیکچر مل سکتا ہے اور یہ دیکھیں ناریل کی برپی اندر سے کتنی سوفٹ اور مویسٹ ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے جب آپ اسے بنائیں گے تب ہی اسے آپ ٹیسٹ کر پائیں گے تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی ریسیپی اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے گود بائی